اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کس طرح موبائل فنگ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے آن لین کلاس سے پریزنٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے میٹ ایپ جو ہے وہ انسٹال کرنی ہے پلی شورت پہ جائیں اور یہاں پہ میٹ ٹائپ کریں اور یہ گوگل میٹ یہ والی ایپ جو ہے آپ نے انسٹال کرنی ہے یہ ایپ انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اپنا بروزر اوپن کرنا ہے بروزر اوپن کر کے بروزر اوپن کر کے آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے مائی سپیریئر مائی سپیریئر کالجز ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈاٹ پی کے یہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور یہاں سے لاغن پہ کلک کرنا ہے لاغن پہ کلک کر کے یہاں سے آپ نے اپنے سبجک کے ساتھ انگلیش ہے میں آتا تھا جو بھی سبجک ہے اس کی آئی ڈی اور پاس پر لگا کے آپ نے لاغن ہونا ہے جب آپ نے لاغن ہونا ہے تو اس کے بعد یہاں سے یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ سارے سبجکس جو ہیں آپ کے شو ہو رہے ہیں یہ سبجکٹ ہیں آپ کے پاس آئی کلک کرتا ہوں آئی کام پر کلک کر کے یہاں پر یہ سارے لیکچر ہے لیکچر دلے ہوں مجھے لائکٹی ٹھری میں آپ کو ڈاؤنوڈ کریں اور یہاں بھی ہم نے لائکٹی مید کرنے کے لئے ہم نے یہاں پہ جانا ہے یا مسیکنس ٹکلک کرنا ہے اور ٹرم ایڈیٹنگ آن پہ ٹکلک کرنے ہوں ٹرم ایڈیٹنگ آن پہ جب کلک کریں گے تو یہ ڈیچر نمبر 3 ہے یہاں پہ ایڈٹ کے Iowa اپشن آ چکے ہیں اور یہاں سے ایڈ ایکٹیوٹی پر ہم نے کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے جب ایڈ ایکٹیوٹی پر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے یوارل پر کلک کرنا ہے اور ایڈ پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر ہم نے یوارل ایڈ نیم ایڈ کرنا ہے حساب کے طور پر نیم ایڈ کرنے کے لیے یہاں پر آپ کوئی بھی لکھ دیں لائی سٹیمین لیکچر 3 کچھ بھی لکھ دیں اور یہاں پر آپ نے یوارل ایڈ کرنا ہے اب یوارل کہاں سے ایڈ کرنا ہے اس کو مینیمائز کر دیں کلوز مین کرنا مینیمائز کرنا ہے اور میٹ ایپ اوپن کریں میٹ ایپ اوپن کرنے کے بعد آپ نے نیو میٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے نیو میٹنگ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے یہ جو جائننگ انفو کے نیچے لنک ہے اس لنک کو آپ نے کیا کر لینا ہے کافی کر لینا ہے ساری لنک کو آپ نے کافی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ جو ہے وہاں پر جانا ہے اپنے بروزر پر اور یہاں پر آپ نے ابھی پیسٹ نہیں کرنا پیسٹ کرنے سے پہلے ھٹٹی ٹی ایس اور کولن لگا کے ڈبل سلیش اور اب آپ نے اس لنک کو پیسٹ کر دینا ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ ھٹٹی ٹی ایس کولن اور ڈبل سلیش لگا کے آپ نے اس لنک کو پیسٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں ڈسکرپشن لکھ دیں میں ٹیسٹنگ لکھ جاتا ہوں اور اس کے بعد ڈسپلی ڈسکرپشن اور سی وینڈ ریٹرن ٹو پورس اب آپ کی جو سکرین ہے یہاں پر لیکچر جو تھری ہے لیکچر تھری کے اوپر آپ کی وہ لائف سٹیمنگ جو ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے لائف سٹیمنگ ایڈ ہو چکی ہے اب ہم سٹڈنٹ کا جو پورٹل ہے وہ چک کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سکوش ہوئے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو یہاں سے ہم سٹڈنٹ کو لاغن کرتے ہیں یہ سٹڈنٹ ہم لاغن کر لیا یہاں سے ہم نے انگلیش کے اوپر ایڈ کیا تھا انگلیش کے لیکچر نوبر تھری کے اوپر لائف سٹیمنگ لیکچر نوبر تھری سٹڈنٹ کو شو ہو رہا جب سٹڈنٹ یہاں پہ کلک کرے گا تو جب وہ جائن نو پہ کلک کرے گا یہاں پر شو ہونا شروع ہو گیا ہے اب وہ سٹڈنٹ ایڈ ہو چکا ہے اب آپ کی موبائل کی جو سکرین ہے وہ اس کو پریزنٹ ہو رہی ہے یعنی کہ اس کو شو ہو رہی ہے اب دیکھیں یہاں پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے پریزنٹ سکرین اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ پریزنٹ سکرین پہ کلک کریں گے اس پر کلک کریں گے اب آپ کے موبائل کی جو سکرین ہے وہ سٹڈنٹ کو شروع ہو گئی ہے اب آپ اپنے موبائل کی سکرین پہ جو بھی فائل اوپن کریں گے وہ سٹڈنٹ کو شو ہو گی اور آپ کی آواز جو ہے وہ بھی سٹڈنٹ تک جائے گی اب آپ کوئی بھی لیکٹری جو ہے وہ ڈلیور کر سکتے ہیں